میری طرف سلوز ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو اسلام علیکم آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں یورپ کے ایک نئے ملک کی جو پہلے یوگو سلاویہ میں شامل تھا اس کے دو حصے ہیں ایک کو وفاقی بوسنیا اور ہرزو گوینہ کہتے ہیں اور دوسرے کا نام سرپس کا ہے وفاقی بوسنیا اور ہرزو گوینہ میں اکثریت مسلمان ہے اور سرپس کا میں مسلمانوں کے علاوہ سرپر اور دیگر اقوام بھی آباد ہیں یہ علاقہ یورپ کے جنوب میں واقع ہے بوسنیا کی سہر پر جانے سے پہلے اپنے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش کروں گا اس کے ساتھ سے پہلے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل لوز ٹی وی کا سسکرائب کر کے ساتھ موجود گنٹی کے علامت پر ضرور دوبار دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو ساو سے پہلے موصول ہو سکے دوستو بوسنیا کا نام ملک میں بہنے والے دریا بوسن سے لیا گیا ہے اس کا رقبہ اکیامن ہزار ایک سو انتیس مربع کلومیٹر ہے رقبہ کے لحاظ سے یہ دنیا میں ایک سو چوبیس میں نمبر پر آنے والا ملک ہے ملک کی عبادی پینتیس لاک سات ہزار سترہ افراد پر مشتمل ہے جو دنیا میں عبادی کے اتبار سے دنیا میں ایک سو پینتیس میں نمبر پر آتا ہے سراجیوہ بوسنیا کا دارالحکومت اور سال سے بڑا شہر ہے بوسنیا کے ترین اطراف سے کروشیا کے ساتھ سرحد ملتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی یورپی اقوام نے اس علاقے کے ازادی کے وقت اس بات کو یقینی بنایا کہ اسے ساحل سمندہ نہ مل سکے چنانچہ اس کے پاس صرف چھبیس کلومیٹر کی سمدری پٹی ہے کسی بھی جانگ کی صورت میں بوسنیا اور حرزو گوینہ کو محصول کیا جا سکتا ہے مشرق میں سربیا اور جنوب میں مونٹی نیگرو کے ساتھ سرحد ملتی ہے دوہزار دس کے ایک سروے کے مطابق بوسنیا کے دارالحکومت سراجیوہ کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر قرار دیا گیا دوہزار آٹھ میں گیارہ لاکھ سے زیادہ سیاہوں نے اس ملک کا دورہ کیا ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار بیس میں بوسنیا دنیا کا تیسرا سیاحتی ترقی کرنے والا ملک ہوگا بوسنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے جس میں سب سے زیادہ سنی اور اس کے بعد شیعہ اور دیگر فرقوں کے ماننے والے ہیں چھے آلیس فیصد کے قریب ملک میں عیسائی بھی آباد ہیں اور ایک شارعہ ایک فیصد ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے جبکہ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے مذہب کی پیروی کرنے والے بھی پائی جاتے ہیں دوہزار بارہ کے ایک سروے میں کہا گیا کہ چون فیصد مسلمان صرف ناؤں کے مسلمان ہیں جبکہ اٹھتیس فیصد درست طور پر سنت نبوی کی پیروی کرنے والے ہیں بوسنیا کے آئین میں کسی بھی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا گیا بوسنیای زبان جسے بنیادی طور پر بوسنائی قوم استعمال کرتی ہے بوسنیا اور حرزو گوینہ میں بولی جانے والی تین زبانوں میں سے ایک ہے بوسنیای زبان سرکاری طور پر سربیہ، مونٹینیگرو اور جمہوریہ کو سوو کی تسلیم شدہ اقلیتی یا علاقائی زبان ہے بوسنیای میں اپنے اسلامی پاس سے منظر کی وجہ سے کہی عربی، عثمانی، ترکی اور فارسی کے لفظ مستار ہیں بوسنیا کی تاریخ کی بات کی جائے تو جنوب مشرقی یورپ کے قدیم ترین اثار اسی ملک سے ملے ہیں مثلاً پکتھر کے زمانے کے بارہ ہزار سال قبل مسیح سے تعلق رکھنے والا ایک مجسمہ جس میں ایک بوڑے کو تیر کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ اثار حرزو گوینہ میں ستوں لاکھ کے نامی قصبے سے ملے ہیں اس زمانے میں لوگ گاروں میں رہتے تھے یا پہاڑوں کی چوپیوں برگار بناتے تھے اٹھارہ سو پریپن میں اس جیوہ کا قریب بھی قدیم ثقافت کے اثار ملے ہیں جس کا تعلق کانسی کے زمانے سے ہے یہ اس کا ہوتار سے پانچ ہزار سال پہلے ہتم ہو گئی تھی چار سو سال قبل مسیح میں قلطی لوگوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا جس کے بعد وہ مغربی یورپ میں بھی پھیل گئے یہ اپنے ساتھ لوہے کے ازار اور پیئے لے کر آئے جس سے علاقے کی زراعت میں نمائیہ تبدیلی پیدا کی بوسنیا کا زیادہ تار علاقہ پہاڑی علاقہ ہے بوسنیا کا زیادہ تار جنگلات کا حصہ ملک کے مشرق اور مغرب میں واقع ہے بوسنیا کے پہاڑوں میں بیش قیمتی مدنیات ہیں جن میں لوہا کوئلہ نمک اور چونے کے بیشمار ظہائر ہیں دوہزار چودہ کے سروے کے مطابق بوسنیا میں بے روزگاری کی شرعہ اٹھائیس فیصد تھی بوسنیا کی کرنسی کو بوسنیا مارک کہا جاتا ہے جو صرف بوسنیا میں ہی تبدیل کی جا سکتی ہے ایک بوسنیا مارک تقریبا پاکستانی اکیاسی روپیوں کے برابر ہے سراجیوو انٹرنیشنل ائرپورٹ ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے ملک میں آنے جانے کے لیے ریلوے اور سڑکوں کا بہترین نظام موجود ہے بوسنیا کا مقبول کھیل فوٹبال ہے بوسنیا کے فوج کی تداد پندرہ ہزار ہے بوسنیا کی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بری فوج بحری فوج اور ہوای فوج بوسنیا کی فوج کے امن دستے افغانستان اراک اور کانگو میں اپنی حدمات انجام دے چکے ہیں بوسنیا پاپستان سے چار گنتے پیچھے ہے ملک کا کالنگ کورٹ پلاس 387 اور دومین نیم ڈاٹ بی اے ہے پیارے دوستو یہ تھی بوسنیا اور خرزو گوینہ پر کے مطلق کچھ دلچسپ ملومات جو یقین انہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ نگے بان